اور کراچی میں بیچلر آدمی کا رہنا تو حرام ہے نا اور خاص طور پہ گوڈ لوکنگ بیچلر آدمی کا مطلب لوگ پتنی کیوں ڈرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو گھر کوئی نہیں دیکھا کرائے پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ہماری بیلنگ کی لڑکیاں پٹا لے گا ٹھیک ہے جیسے ہوتا ہے نا پاکستان انڈیا میں جیسے ہی کولی آتا ہماری اندر اندر سے پٹ جا دی گا ابے یا لے گیا یہ تو لے گیا خوبصورت آدمی کو دیکھتے ہوئے نا ان مالک مکانوں کی اندر سے یہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو ہماری بیلنگ کی لڑکیاں پٹا لے گا اب ان کو ڈر اس بات کا نہیں ہوتا کہ یہ ہماری بیلنگ کی لڑکیاں پٹانے کی کوشش کرے گا ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ خوبصورت آدمیاں پٹ بھی جائیں گے اب میں آیا ایک مالک مکان سے بات چل رہی تھی مکان دیکھا پسند آ گیا سب کچھ صحیح ہو گیا اب فائنل انٹرویو چل رہا ہے میرا اور آپ چیک کریں کہ جو انکل ہیں وہ کتنے انٹیلیکچول طریقے سے میرا اخلاق جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلا سوال بیڑا آپ شرارٹ چنی پیتے انکلی پہلی بات تو میں پیتا نہیں ہوں اسلام میں بہت مہنگی مطلب حرام ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ میں پیتا بھی ہوں گا تو میں آپ کو کیوں ہوتا ہوں گا نہیں مجھے پاگل کتے نہیں کٹا ہے یا میں کسی امیر باپ کی بگڑی والا دوں اور پراؤڈلی بتا رہا ہوں گا یا آئے ڈرنگ آئی لاب جیڈی یا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں دوسرا سوال چرس پہلے تو مجھے لگا آفر کر رہے ہیں انکل مجھے لگا آئی سوال مجھے لگا آئی لاب جن مناسب atellی بچیل سے متحد Telegram مجھے لگا آئی جوہ چین کے ر رہے ہیں مجھے لیا 망ف Äroti مجھے لگا آئی کہ میںには چکر رہے ہیں ب géڈیل کیوں گے رہا آئی کانو با کر رہے ہیں مطلب انکل کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہو انکل بڑھ رہے ہیں لیکن بیٹا بیچلرز کو بہت دیکھ بال کے کر دیتے ہیں ہماری بیلڈنگ میں رہتی ہیں فیملیز تو اگر تو آپ نے ہماری بیلڈنگ کی لڑکیوں کو چھیڑا تو ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں ہم آپ کے ایڈوانس میں سے پیسے کاٹ لیں گے اور یہ صرف پہلی دفعہ چھیڑنے کی سزای ہے اگلی دفعہ ہم صرف پیسے نہیں گھٹیں گے اگلی دفعہ ہم آپ کا پانی بن کر دیں گے اگلی دفعہ ہماری بیٹا ہے